اسلام علیکم کلاس چیپٹر نمبر ون کا لونگ قویسٹن سکس ہے برسگیر کے مسلمانوں کی مذہبی ثقافتی سماجی و معاشی محرومی کے حوالے سے دو گومی نظریہ کی ابتداء و ارتقاء کی وضاحت کریں اب اس قویسٹن کو اٹیمٹ کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ نے نظریہ کی ڈیفینیشن لکھنی ہے جو کہ آپ کو کیون ہے پھر آپ نے دو گومی نظریہ ابتداء و ارتقاء کی وضاحت دو گومی نظریہ خالی لکھیں یہ آپ لوگ دو گومی نظریہ کیا ہے کہ برسگیر میں دو بڑی اقوام آباد تھی کون کون سی ہندو اور مسلمان اور برس ہاں برس یہ اقوام اکٹھی رہی لیکن آپس میں یہ مرج نہیں ہو سکی کیوں کیونکہ دونوں کا تشخص یعنی پہچان الگ الگ ہے پاکستان اسی دو گومی نظریہ کی بنا پر قائم ہوا دو گومی نظریہ کا مقصد کیا تھا کہ اسلام کی بنیاد پر مسلمان ایک آزاد ریاست قائم کریں جہاں وہ اپنی زندگی اسلام کے اکورڈنگلی گزار سکیں پھر آپ کا ٹوپک آ رہا ہے کہ برسگیر میں دو گومی نظریہ کی ابتداء کی اس طرح سے ہوئی تو برسگیر پاکو ہند میں مسلمانوں کی آمد محمد بن قاسم کی کہ انہوں نے جب سندھ فتح کیا اس وقت سے ہو رہی ہے سات سو بارہ میں محمد بن قاسم سندھ آیا اور اس نے راجہ داہر کو شکست دی جب محمد بن قاسم سندھ آیا تو ان کے ساتھ کچھ عرب لوگ بھی اسلام کی تبلیغ کے گھر سے آئے تھے پھر وہ سندھ اور ملتان میں ہی آباد ہو گئے تھے پھر یہاں پر جو یہاں کے مقامی لوگ تھے وہ ہندووں کے مختلف جو ان کے ظلم و ستم تھے ان سے تنگ آئے ہوئے تھے جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان جو ہیں وہ ہر ایک کے ساتھ مساوی سلوک کرتے ہیں برابری سے ہر ایک کو دیکھتے ہیں اور اس طرح سے پھر انہوں نے ان کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا جب انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ ہر انسان کو یقصہ اہمیت دے رہے ہیں تو پھر اسلام میں ان کو اپنی نجات نظر آئی اور اس طرح سے یہ لوگ اپنی خوشی سے دائرہ اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے اس غزنوی دور حکومت شروع ہوتا ہے جو تقریباً دو سو سال پر پھیلا ہوا ہے اس طرح سے مختلف عدوار حکومت ہیں جو آپ کی بک میں گیون ہیں یہ آپ نے اسی ترتیب سے ان کو یاد کرنا ہے اس سے ریلیٹڈ جو آپ کے ایکسپیکٹیڈ کوئسٹنز بن سکتے ہیں ان کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے کہ دو کمی نظریہ سے کیا مراد ہے دو کمی نظریہ سے کیا مراد ہے یہاں پہ آپ نے وہی لکھنا ہے جو آپ لوگ دو کمی نظریہ والے کوسٹنز میں لکھتے چلے آ رہے ہیں پھر بڑے سغیر میں دو کمی نظریہ کی افتدا کس کی آمد سے ہوئی یہاں پہ آپ نے محمد بن قاسم والی لائن ایڈ کرنی ہے پھر محمد بن قاسم کے ساتھ کچھ اور سندھ کس مقصد کے لئے آئے تھے ان کا مقصد کیا تھا اسلام کی تبلیغ تھا یہ آپ نے مینشن کرنا ہے پھر تمام ادوار حکومت اسی طرح سے جیسے کہ آپ کی بک میں لکھے ہوئے ہیں مختلف ناموں کے ساتھ مختلف خاندانوں کے ساتھ اسی ترتیب سے پوچھا جا سکتے ہیں کہ کس سن میں کس خاندان کی حکومت تھی تو آپ نے اس کو ایڈیٹیز یاد کرنا ہے پھر آخری مغل بادشاہ بہادشاہ زفر کے بارے میں تو آپ کو بہت اچھے سے نالیج ہے اردو میں ہم اس کے بارے میں کافی ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں اس کے بارے میں مختلف انداز سے آپ سے questions کیے جا سکتے ہیں تو آپ لوگوں نے اس question number 6 کو بہت اچھے سے prepare کرنا ہے یہ خاصہ important question ہے